ہماری یوٹیوب چینل ججبہ ایک ایڈمی میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جامیہ ملے اسلامیہ بی ایڈ ایلیزیبلٹی کریٹریا فور جامیہ ملے اسلامیہ کے بارے میں کی ایلیزیبلٹی کیا ہوگی آپ کی جو بی ایڈ ایگزام کے لیے تو بی ایڈ ایگزام میں ہم لوگ چار یا نہیں تو آپ پانچ بھی نہیں آج ساری چیزیں کم فرم کریں گے بی ایڈ ایگزام میں چاہے وہ ایلیزیبل کریٹریا ہو یا ایگزام پیپر ہو بک ہو مٹریل ہو اس کے بعد پریبیئرز پیپر ہو اس کے بعد یہ بھی نہیں ایگزام سینٹر ہو گیا اس کے بعد بھی نہیں اس کے بعد پورا ٹیسٹ پیپر سلی بس اور اس کے ایمپورٹن چپٹر اس کا مارک کتنا کوششن کتنے چپٹر سے کتنے پوچھے جاتے ہیں کتنا کوششن آتا ہے کیا آپ کو کس طرح سے تیاری کرنی ہے یہ سب چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں بات کی جائے گی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ایگزام سے پہلے اس کا سلی بس ہمیں جاننا جروری ہے اور جامیہ کا ایگزام میں آپ کو بتا دوں ابھی آپ جائیے جامیہ کا پچھلا جو 2020 کا پیپر ہوئے اس میں آپ دیکھئے کہ پریبیئرز پیپر کا کیا ایمپورٹن رہا میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ایگزام نکالنا ہو تو آپ کو دو چیزوں پر دھیان دینا ہوگا ایک تو پریبیئرز پیپر مٹیریل این جو نوٹس ہم نے پریبیئرز پیپر سے بنایا ہے اس پر دھیان دینا ہوگا آپ کو اور بک تو آپ کو لینے ہوں گے جو ریفرینس جو ہر ایک اسٹوڈینٹ لیتا ہے اس بک کو لینے ہوگا آپ کے گھر والے بک سے کام نہیں چلے گا سفیق رحمان کی ایک بک آتی ہے بیئیٹ کی انسیس اگزام کی اس کو آپ ایمازون سے بھی لے سکتے ہیں سفیق رحمان نام ہے ان کا ان کا بک آتا ہے رائٹر نے میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی آپ دھون سکتے ہیں آپ خود ایک ٹیچر کی طرح آپ ٹیچر کی اگزام دے جا رہے ہیں جو ٹیچرنگ کرتے ہیں ان کا اگزام دے جا رہے ہیں آپ کو اتنا پتا ہوں چاہیے سب سے پہلے میں ایک چیز میں بتا دوں کیا ہوگی ٹھیک ہے تو زامر ملے اسلامیہ کا جو بیئیٹ کیا ہے وہ دیکھ لیچے بیچرل ڈگری انہی سکول ٹیچنگ سبجیکٹ ویٹھ نوٹ لیس دین فیپٹی پرسنٹ مارکس تو آپ کو فیپٹی پرسنٹ مارکس سے نیچے نہیں لانا ہے ٹھیک ہے پھر بیچرل ڈگری انہی سکول ٹیچنگ مطلب یہ کیا ہے کہ بیچرل ڈگری انہی سکول ٹیچنگ سبجیکٹ is not less than 50% مارکس اب یہ بول رہا ہے کہ بیچرل ڈگری یہاں پہ دوسرے والے پہ دیکھیں یہاں پہ دوسرے والے پہ کہ بیچرل ڈگری اسکول ٹیچنگ سبجیکٹ ویٹھ نوٹ لیس دین فیپٹی پرسنٹ مارکس ہونا آپ کا چاہیے مطلب کہ پیٹاس پرسنٹ سے نیچے نہیں اور پچاس پرسنٹ تو ہونا ہی چاہیے اس کے مطلب میں اپلیکیشن کے لیے یہ سب اسی طرح مطلب کہ فٹی فائب سے فٹی پرسنٹ پرسنٹیج آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے ہم بڑھتے یہی چیز سب میں دے رکھا ہے جسے کی فیزکس ہو گیا ہے الیکٹرونکس ہو گیا ہے سب چیزوں میں یہی بول رکھا ہے کہ آپ کا جو ہونا چاہیے وہ فٹی فٹی فائب سے فٹی پرسنٹ مارکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ آگے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جامیہ بی ایڈ ایگزام سینٹر ٹھیک ہے جامیہ بی ایڈ ایگزام سینٹر تو ہر جگہ مطلب کہ جامیہ کا جو ایگزام سینٹر ہے پٹنا ہے ٹھیک ہے لخنو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں مگھالے سائیڈ بھی ہے تو بہت سائے جگہ وہاں پہ ہے لیکن جامیہ جارہ جارہ جو ہے اپنے یہاں جو ہے ڈلی میں ہی کنڈک کراتے ہیں کیمپس میں ہی کنڈک کراتے ہیں جامیہ اسلامیہ ان کیمپس ٹھیک ہے تو وہ جارہ تر ہی کیمپس میں چاہتی ہے کہ یہاں بچے اسٹوڈنٹ آئے جو آب وہاں کا مصال ہے جس سے ان کو جامیہ دیکھے گا آپ دیکھیں یہاں سینجو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ جامیہ کا سینٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ بہتر ہے کہ ان کو بلائے جائے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ کا مین چیزی سٹارٹ ہوا ہے جامیہ بی ڈنٹین صلیب اٹھیک ہے جامیہ بی ڈینٹرنس سلای بٹھیک ہے اور اڈمیسن پروشیزر کے بیارے میں میک بھی بھی بتاؤں گا میں ٹھیک ہے یہ دو چیزہ ہے جو آپ کو بتانا ہے جامیہ بی ڈینٹرنس لیاب سے اڈمیسن پروشیزر ٹھیک ہے تو سیلیکشن جو کیا ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے ڈیٹین ٹیسٹ پہ انٹر بھیو پہ تین چیزوں دو چیزوں پہ اسٹرینٹ کا جو ہے سلیکشن کم فرم ہو پتہ پہلا تو ہو گیا ڈیٹین ٹیسٹ جو ایک سو ستر مارکس کا ہوتا ہے اور جو تیس مارکس ہوتا ہے وہ انٹر بھیو ہوتا ہے جو آپ کا بھی ہے بیر پہناوا بولنے کا طریقہ اس پر آپ کا مارکس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا مارکس دیا جائے ٹھیک ہے تو وہ میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا انٹر بھیو کے لیے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائے انٹر بھیو کے لیے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کو انٹر بھیو دینا ہے تو انٹر بھیو میں 25 یا 20 نومبر تو میں مل ہی جاتا ہے آپ صحیح ہے بولنے کا طریقہ اچھا ہے کیونکہ آپ بھائی ایک سچھک کی نوکری کا متیاری کرنے جا رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو تو بولنے کا لہجہ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کو بات کرنا ہے دوسرے لوگوں سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ڈیٹرن ٹیسٹ ہے تو مطلب کہ آپ ڈیٹرن ٹیسٹ دیں گے تو اس میں کیا ہے کہ آپ سے ایک سو ستر کوششن دیے جائیں گے جس میں سے آپ کم سے کم سو کوششن تو آپ کو چھونا ہی ہے مطلب سو کوششن تو بہت کم ہوگی ہے ایک سو بیس کے حساب سے لینا ہے یہاں اور تیس نمبر بیس نمبر یہاں آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کا سیلیکشن ہو جائے کیونکہ بھائی دیکھیں کیا ہے کہ سیٹ کم ہوتے ہیں اور وہ اپلیکن اپلیکیشن فرم بھرنے والے سٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر سال تس رہا سے کم سے کم تس رہا تو فرم گری رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں آپ کو بتا دو دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ دھیان دینا ہے کی جو ہے کی ہمارا سیلیکشن جامیہ میں ہو جائے تو اس کے لیے میں جو جو مٹریل جو جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایک کوپی پر لکھتے جائے ڈھیک ہے آگے بڑھتے ہ ہیں ہم کہ یہ بڑھتے ہیں کہ guarantees ڈجنر ایبلیٹس bedeسٹ 55 ماکھ کا پوچھا جائے گا پھر لانگ ویژ ٹھیک ہے لانگ ویژ ڈکی درہا ہے پرائی 3 ماکس کا پوچھا رہا ہے اور سبجیکٹ کریانس ٹیسٹھ کہ جو 60 Mars کا آج کا ک advertised ڈکے سبجیکس کمپری ہندسRoboter ڈکسٹ بزر ہے جو انگلیس والے میں لے رہا ہے جو ہندی لے رہا ہے جو faculty fare completely جوہ بھی آپ لانگ پاعنسٹ کے س solicع نمبر سے کوششن آئے گا جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ سے پچھتہ نمبر کا آئے گا اور لانگ ویج سے جو ہے آپ کو تھرٹی فائیپ نمبر کا کوششن آئے گا مطلب مارکس کا آپ کو مینیمم جو ہے تھرٹی تھری مطلب 33 پرسنٹ مارکس جو ہے ایچ پارٹ آم دا تیسٹ نیسیسری ٹو دا کینسل وار انٹرویو تو مطلب آپ کا 33 پرسنٹ مارکس جو ہے تینوں میں سے تینوں میں لانا ہوگا تب بھی آپ انٹرویو دینے جا سکتے ہیں اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کو ڈیٹیلز میں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ بہت ہی ڈیٹیلز میں میں آپ کو سمجھانے والا ہوں یہاں جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ ویل کونسسٹ آف ملٹیپل مطلب کی چوائیس آئیٹم آنلی دا ٹیسٹ ویل بی کنسٹ اکتے مطلب انگلیس میڈیم آنلی دائی دیا کور بائی این مطلب اس میں جو ہے آپ کو جو ہے انگلیس میڈیم آنلی ہوگا اور یہ چوائیس آئیٹم آنلی ہوگا تو جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ مطلب کی وہی چوائیس آئیٹم کے لیے ہی بولا ہے تو اس میں کوئی زیادہ ایسو نہیں ہے آپ کو یہاں بتا میں دیتا ہوں کہ کون کون سے چیز پوچھی جائے گی پچیس نمبر کا جو ہوگا 35 مارکس کا جو ہوگا جنرل اینتیلیزنس کوششن پوچھنے آئیں گے ٹھیک ہے جیسے ہوگیا نا کی اس کے ماتا کے پیتا کے اس طرح سے کوششن پوچھے آئیں گے جیسے کی دھائیں اور وہ بیٹھائے بائیں تو وہ ریجننگ میں ہی آیا رہتا ہے تھوڑا بہت اور جنرل ایس کا مطلب ہوگیا جے جے اے 25 مارکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے سماس سے جہاں گروپ ہیں اس کے بارے میں تو آپ کو نیوز پیپر پڑھنا ہوگا میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ پچیس نمبر جو مارکس آپ کے آئیں گے وہ جنرل ایونیس سے آئیں گے جنرل ایونیس میں دو چیزیں ہوتا ہے جی کے پلس کرنٹ افیرز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل ایونیس میں آپ سماس سے کتنا جہاں گروپ ہیں مطلب نیوز پیپر کیا پڑھتے ہیں یہ سب کے بارے میں آپ کو بتانا ہے پھر ٹیچنگ اپٹی ٹیوڈ سے مطلب کیسے ٹیچنگ کے بارے میں پچھ جائے گا جیتنے بچے ہیں یہاں ہے وہ ہے کیسے پڑھائیں گے آپ تو یہ سب چیزیں ہے پھر لانگویج پروفیسینسی ٹیسٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو بتائے گا ہندی اردو انگلیس رہے گا ٹھیک ہے اس کے بارے لانگویج پروفیسینسی ٹیسٹ ٹائپ اور سوٹ آئنسر ٹائپ مطلب کی دو چیز آپ کو ہوگا اوزیکٹک بھی ہوگا کچھ لکھنا بھی پڑے گا سوٹ آئنسر میں پچیس ورڈ میں آپ کو لکھنا پڑے گا لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ وہی چیز دے رکھا ہے کہ آپ کو کیسے سمجھنا ہے ٹھیک ہے مہین مددہ پہ بات ہوئے کی جائمیاں انٹینس پریویس پیپر پیویس پیپر کوشن پیپر ٹھیک ہے تو آپ کو یہ جاننے کوئی بھی انٹینس اگزام کے لیے آپ کو کم سے کم دس سے بیس پریویس پیپر جو ہے سلیوشن سے بھی اس تو مطلب یہ آپ کو ہے کہ یہاں سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور اور جو ہے آپ دس سے نہیں پانچ سے دس سال کا جو ہے پریویس پیپر آپ کو حل کر لینا چاہیے بی ایڈ اگزام کا ہو یا بیچلر ڈگری ہو بی ایسی ہو بی اے ہو ٹھیک ہے بھی کم ہو یا بیٹیک والا ہو یا ڈپلوما والا ہو یا اسکول والا ہو کوئی بھی پیپر آپ دینے چاہیے تو اس میں سے پانچ سے دس سال کا جو پریویس پیپر ہے وہ آپ کو حل کرنے لینا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرو لائک کرو یا سبکرائب کرو اور شیئر کرنا مد بھولنا پھر سے اس چینل کو بہتر بناو اور میرا کام ہے آپ کو دیسہ بتانا اور آپ کا کام ہے اس دیسہ پر چلنا اور اس کو صحیح طریقے سے فالو کرنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے بہت آپ کو ضروری ہے ٹائم ٹیبل جن کو کم سے کم آٹھ گھنٹہ سامی ملتا ہے اس میں کس طرح سے آپ ٹائم ٹیبل بنائے کی آپ کا ایکزام جو ہے ٹلیر ہو سکے تو اور کوئی بھی دکھات ہو تو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں ٹائم 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 �